اسلام علیکم جی کاشکار بھائیو اس وقت سکرین کو پر آپ مکہی کا چارہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت جو مکہی کا چارہ ہے جی آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر بے تہاشا جو فال آرمی ورم جو ہے نا اس نے جو ہے وہ ٹیک کیا ہوا ہے تو یہ ہم کاشکار بھائیو سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی اس طرح سے کیوں ہوا ہے جی بتائیے جی فروغ صاحب آپ بتا سکتے ہیں یہ دماری کا حملہ جو ہوتا ہے جہاں نیچے جو بھوٹی ہے ایٹسٹ ہے گھاس ہے اس کے اوپر سنڈی بغیرہ جو ہوتی ہے نا وہ اس کے فوران اکشن کر جاتی ہے اس پوڑے کے اوپر ہم سپریہ کرتے رہی ہیں ایک سپریہ کرتے ہیں پاس بھی کیڑی مار لو کیڑی یہ کیڑی سنڈی والی سپریہ ہے وہ کی جائے تقریب ہر تین چار دن کے بعد اس کو اچھی طرح دیکھیں اور جو گاند بلائے ختم کریں اندر سے سپریہ کر کے اس کے بعد پودا بھی اچھا خاصہ رہے گا اور مال کا چارہ بھی ٹھیک تھا بنے گا یہ تو کاشکار بھائیو آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ اگر ہم چارہ لگانا چاہتے ہیں مکی کا تو ہمیں پہلے جڑی بوٹیوں خاتمہ کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہم نے سپریہ کو پر زور دینا ہے سنڈی کے اوپر اگر ہم اچھی طرح سے کھیت تیار کریں گے پہلے ہم جڑی بوٹی کا تیار کریں گے تو اتنی زیادہ بیماری نہیں آئے گی اور دیکھیں اب اتنا زیادہ اس کو اٹیک ہوا ہے تو اسے جنور ہے کس طرح سے اس کا چارہ جو کھائیں گے اس کا میار خراب ہو چکا ہے جڑی بوٹی کی وجہ سے اس طرح سے ہے تو کوشش کریں پر جڑی بوٹی ختم کریں اپنے خیتوں سے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے وہ سپریہ کریں اپنی فصل کے اوپر تاکہ بہتر دیتا جائیں شکریہ جی